بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں سب امید کرتی ہوں سب حیرے سے ہوں گے اپنے گھر میں ہشار آباد ہوں گے میں زہرہ اور یا پاپنا کوئی چینل زہرہ کوئی سیکرٹس تو آج ہم آپ سب کے لئے بہت ہی آسان اور بہت جھٹ پٹ بننے والی ڈیچ بنانے جا رہے ہیں الٹے پلٹے کی ڈیچ بنانے جا رہے ہیں آج ہم بہت آسانی سے بنتی ہے اور بہت جھٹ پٹ بنتی ہے بہت ہی تیسٹی بنتی ہے تو چلی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ایک اگرانی چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور کمیٹ کریں کہ آپ کو میری ریسپیس کیسے لگتی ہیں میل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں گا جس سے میری آنے والی ہر ویڈیو سب سے بہت آپ تک پہنچے گی اب سب سے دلیہ ہم دیکھتے ہیں کے لئے ہمیں گن کنجھانوں کی ضرورت ہے دو کا بھمیں اس کے لئے چھناوے بہنڈا لیا ہے چھاٹھانے کیچا میں دھیں لیا ہے اور ایک چھاٹھ میں تمش있는 کے کھوٹے ہوئے لال مودirus کے نہیں ہے ایک چھاٹھ مخت لیا ہے اور آدھا چھاٹھ کے چھاٹھ نہیں ہے کیاにちはی نا atrás میں ہم نے صرف اس لیا ہے اور ایک titہ لیا ہے آدھا چھاں جھاں مزم کو بڑا دیا ہے آپ کو بڈی کرتے ہیں سب سے پہلے ہم اس میں مسائلے آٹ کریں گے دہی آٹ کریں گے اور اب ہم اس میں پانی آٹ کریں گے ایک اپ اچھے سے مکس کریں گے ایک پانی ہم نے پہلے آٹ کیا تھا اور ایک پانی ہم اور آٹ کریں گے کیونکہ ہم نے بیٹر بہت پتلا بنانا ہے اچھے سے مکس کریں گے تو بیٹر اور بلکل اس طرح کا ہونا چاہیے بہت پتلا اور اس طرح کا بیٹر بنانے میں ہم نے تقریباً دو کپ پانی استعمال کیا ہے تو چلے الٹے پلٹے تیار کرتے ہیں تو ناسٹک پینٹ کرنے چلے بچھا لیا ہے اب فلیر مان کریں گے اور اس میں آٹ کریں گے آئل ایک سرون سپون اور آئل کو اچھے سے پھیلا لیں گے اب ہم اس میں بیٹر آٹ کریں گے اس طرح سپون کی مدد سے اسے پھیلائیں گے اب ہم اسے فول کریں گے ایک ہلٹا پلٹہ ہمارا تیار ہے بگی کو بھی اسی طرح تیار کریں گے اب ہم اسے پلیٹ میں نکال لیتے ہیں دوسرا بھی تیار ہے فول کریں گے تو ہمارے تمام ملٹے پلٹے تیار ہیں اب ہم پین میں آئل اٹ کریں گے دو سرون سپون اور یہاں پہ ہم نے دو کھانے کے جو مچ کوٹا ہوا لیسن لیا ہے وہ آئیڈ کریں گے اور میڈیوم فریم پر ایسے فرائی کریں گے اچھے سے ہم نے لیسن کو فرائی کر لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے اچھے سے ہم نے لیسن کو فرائی کیا ہے یہاں پہ دو درمیان ایس کے میں نے پیاس دیا ہیں جن کا میں نے پیس تیار کیا ہے لیسن اچھے سے فرائی ہو چکا ہے تو ہم ہم اس میں پیازوں کا فرائی کریں گے اور اسے بھی اچھے سے فرائی کریں گے تب تک ہم اسے فرائی کریں گے جب تک اس کا کچھا بن ختم نہ ہو جائے ہم نے پیازوں کا پیس میں نے اچھے سے فرائی کر لیا ہے ہم یہاں پہ پہنے جو ایک ٹماٹر لیا ہے اور جس کا میں نے پیس تیار کر لیا ہے یہ ایر کریں گے ہم اس میں اور اسے بھی اچھے سے فرائی کریں گے اب ہم اس میں مسائلے آر کریں گے جن میں میں نے ایک ٹائے کا جمچ پسی ہوئی لال مچے لی ہے ایک ٹائے کا جمچ ہم نے نمک لیا ہے آدھا چائے کا جمچ ہلدی لی ہے آدھا چائے کا جمچ ہم نے زیرا لیا ہے آدھا چائے کا جمچ ہم نے سوخہ دنیا پاڑا لیا ہے آدھا چائے کا جمچ ہم نے کسوری میتھی لی ہے اور آدھا چائے کا جمچ ہم نے پیسا ہوا گرم مسائلہ لیا ہے یہ تمام مصارے ہم اس میں آٹ کریں گے اچھے سے مکس کریں گے اچھے سے تمام مصارے ہم نے مکس کر لی ہیں اب ہم اس میں دہی آٹ کریں گے دہی تقریباً ہم نے تین سے چار کھانے کے جب اس لیا تھا اور اچھے سے جمعہ چھلانا ہے اب ہم اس میں پانی آٹ کریں گے یہ اچھے سے مکس ہو چکا ہے دو کب ہم نے پانی آٹ کرنا ہے اب ہم اچھے سے اس کو پکائیں گے دب تک اس میں اقبال نہ آ جائے تب ہم اس طریقے سے الٹے پلٹن کو آٹ لیں گے پلٹ میں ڈکھتی جائیں گے تمام الٹے پلٹن کو آٹ لیا ہے یہاں پہ پانی میں بھی بائل آ چکا ہے اب ہم اس میں الٹے پلٹ ٹیار کریں گے اب ہم اس میں تھوڑا سی ہڑے میں چیار کریں گے اور یہاں پہ الٹے پلٹوں کا سالان تیار ہے افلیم کو بند کر دیتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت زبردست مارا الٹے پلٹوں کا سالان تیار ہوا ہے بہت ہی زبردست ہے یہ دیش اس درے ایسی پی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگی اگر میری ویڈیو بسند آئی ہو تو میری چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور کمیٹ میں بتائیں کہ آپ کو ریسی بیس کیسی لگتی ہے بیل آکرن کو بھی ضرور پریس کیجئے گا جسے میری آنے والی ہر ویڈیو سبس پہلے آپ تک پہنچے گی مجھے دیجئے اجازت خدا حافظ